رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم گنتی شروع کرنے لگیں ہم ایک سے دستہ گنتی سیکھیں گے اور آج ہم پہلا گنتی میں جو نمبر آتا ہے وہ ون ہے اس کو اردو میں ایک کہتے ہیں تو آپ کو یہ ایک بتخ نظر آ رہی ہے تو ایک چیز کو کہتے ہیں ون اور ون کو او این ای ون لکھتے ہیں اردو میں ایک لکھتے ہیں اور اس کے جیہاں الف یہ بڑی یہ اور کاف اور ایک جیسے آپ اپنی ایک انگلی جب ہم پہلا کرنا پڑتے ہیں تو اس کو انگلی شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں اور ہمارا ایک موہ ہے ہمارے موہ کے اوپر ایک ہی ہمارا ناک ہے اور اگر اپنا آپ موہ کھولیں تو ہماری ایک ہی زبان ہے تو ہمارے موہ سے زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلنی چاہیے ایک زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا وہ صرف سچ بولتا ہے تو ہماری زبانیں ہمیشہ سچ بولیں پھر آپ دیکھیں دن کے وقت آپ کو آسمان کے اوپر ایک ہی سورج نظر آتا ہے اگر رات کو آپ دیکھیں تو آپ کو چاند پر ایک ہی آسمان پر ایک ہی چاند نظر آتا ہے اور اگر آپ اپنی کتاب دیکھیں تو اللہ کی آخری کتاب بھی ایک ہے جس کا نام ہے قرآن مجید قرآن پاک بار بار پڑھنے والی کتاب پھر آپ اللہ کا گھر بھی دنیا میں ایک ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں یا بیت اللہ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس وقت قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے حرم پاک بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو جب ہم سب ان چیزوں پر متفق ہیں تو ہمیں آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہئے ہمیں ایک دوسرے کو اچھے اخلاف سے برداشت کی عادت ڈالنی چاہئے اور ہمارا اللہ بھی ایک ہے رب بھی ایک ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے شرک کرنے والے کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا سورہ مائدہ میں آتا ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا پھر ایک اور جگہ بھی آتا ہے سورہ کاف میں یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کے لئے جہنم تیار کی ہوئی ہے تو شرک کی صورتیں ہم دیکھ لیتے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا بے کل نہیں کرنا چاہئے یہ شرک ہے کسی بندے کو سجدہ کرنا صرف اللہ کی زیادہ جس کی آگے جھکنا چاہئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی جو ہے صرف اللہ کی قسم کھانی چاہئے جیسے شرک جو ہے وہ عمال کو برباد کر دیتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا قطرہ بھی پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل دیتا ہے تو ون یہ آپ کے پاس ہے شہد کی مکھی پھر یہ ایک دیکھیں ایک منڈک ہے اور پھر یہ جو ہے وہ ایک سیب ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کو کیسے لکھتے ہیں ایک کو لکھنا بہت آسان ہے صرف ہم نے اوپر سے نیچے کلم لے کے آنی ہوتی ہے ایک سیدھی لائن لگانی ہوتی ہے تو اب ہم آپ کافی پینسل لیں اور ایک کو لکھنے کی پریکٹس کریں صرف اوپر سے نیچے سیدھی لائن لگانی ہوتی ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے اب شرک نہیں کرنا نہ ہم نے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا ہے اس نے مجھے رزق بند کر دیا اس نے مجھے بیمار کر دیا اللہ کی طرف سے بیماری اور پریشانی آتی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کسی قبر پہ جا کے پھون لیں چڑھانے چاہیے دعا نہیں صرف وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں لوگ ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کسی بندے کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے یہ ایسے شرک کے مظاہر ہیں جو ہمارے سارے عمال کو برباد کر دیں گے کیونکہ اللہ کو اللہ رب کائنات ہے وہ بلکل پسند نہیں کرتا جس نے ہمیں بنایا ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہم اس کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کریں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں